اس ویڈیو میں میں آپ کو فوم کانکریٹ بلوکس کے بارے میں بتاؤں گا اور ان کے فائدوں کے بارے میں بتاؤں گا میرے پیچھے الیمیس ریزیڈنشی کی بلڈنگ ہے کافی بڑی بلڈنگ ہے دو لاکھ سکوئر فوٹ کی بلڈنگ ہے اور میرے ہاتھ میں ایک بلوک ہے جس کو یوجولی آپ ایسے نہیں اٹھا سکتے آپ دیکھیں اتنا ہلکا سا بلوک ہے اس کی سٹینٹھ جو ہے وہ شاید کانکریٹ کے بلوک سے تھوڑی سی کم ہو لیکن اس بلڈنگ کو جو کہ آرسیسی فریم سٹرکچر اس کو کہا جاتا ہے اس کے اندر جو دیواریں ہوتی ہیں ان کو اتنی سٹینٹھ نہیں چاہیے اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ بہت اچھا انسلیٹر ہے ہیٹ کو نہیں جانے دیتا کیونکہ اس کے اندر بہت باریک باریک سے بابلز ہوتے ہیں اگر اس کو آپ قریب سے دیکھیں تو اس میں کافی سارے ائر بابلز ہیں ائر is a very bad conductor of ہیٹ تو جو ہیٹ ہے وہ conduct نہیں ہوتی ہے سمیلرلی اکیوستک انسلیشن بھی اس کے اندر ہے جو ساؤنڈ ویوز ہوتی ہیں اگر وہ سالڈ گیشیس سالڈ گیشیس میڈیم کے تھو جائے تو ان کی ویبریشن ختم ہو جاتی تو ساؤنڈ کی بہت اچھی انسلیشن ہے لیکن سب سے جو مین پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ڈیزائن سے پہلے یہ آپ کو پتا ہو کہ آپ نے یہ بلوک یوز کرنا ہے تو کانکرٹ کی جو ڈنسٹی ہے وہ چوبیس سو کیجی ٹونی فور ہنڈڈ کیجیس پر میٹر کیوب ہوتی ہے اس کی رفلی ترٹین ہنڈڈ فورٹین ہنڈڈ یہ میں نے خود ریسپی بنائی ہے اس کی تقریباً ترٹین ہنڈڈ فورٹین ہنڈڈ کیجیس پر میٹر کیوب ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ آپ امیجن کریں کہ اس بلڈنگ کے اوپر ہزاروں ٹن ایک وزن پڑھنا ہے جو کہ بلکل ڈیڈ ہے ایک ڈیڈ لوڈ پڑھنا ہے دیواروں کا کسی بھی چیز کا تو اب یہ ہوگا کہ اس کے اوپر وہ جو لوڈ ہے وہ کافی کام ہو جائے گا ایک تو اس کی انسولیشن کی وجہ سے اس کی جو مینٹرنس والی فی ہے جیسے فورٹین ہی لگانا ہے ہیٹر لگانا ہے وہ کام ہو جائے گا دوسرا اس کا لوڈ کام ہو جائے گا